اگر تم نے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا جاؤ بھائی تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی کی نانا سے بنی قریش کو چنا فہر بن مالک رسول اللہ کا سلسلہ نصب گیارویں پشت پر فہر سے جا ملتا ہے فہر ہتھیلی جتنے پتھر کو کہتے ہیں ان کی کنیت ابھی غالب ہے فہر ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے اسی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے ان کی اولاد قریشی کہلائی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا ان کی والدہ کو سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں پسند تھی ویل باقی تمام مچھلیوں پر ہاوی رہتی ہے طاقت اور قوت اس کی خوبیاں ہیں اس مچھلی کی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قریش رکھا یہ اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے حسان بن قلال ہمیری نے یمن سے آ کر مکہ پر حملہ کیا حسان بن قلال کا مقصد وہ پتھر جن سے اللہ کے نبی ابراہیم نے قائوہ کی تعمیر کی تھی ان کو یمن لے جانا تھا اس کی تفصیل ہاتھی والے میں بیان ہوگی عرب قبائل کے سپاسالار فہر بن مالک تھے اس جنگ میں یمن کی فوج کو شکست ہوئی حسان بن قلال کو حارس بن فہر بن مالک نے قید کیا حسان تین سال قید رہا اس جنگ میں فہر بن مالک کا پوتا قیس بن غالب بن فہر شہید ہوا غالب بن فہر رسول اللہ کا سلسلہ نصب دسویں پشت پر غالب سے جا ملتا ہے ان کی والدہ کا نام بنت حارس بن تمیم ہے ان کی گنیت ابو تمیم ہے ان کے دو بیٹے تھے جن کے نام تمیم اور حارس ہیں لوئی بن غالب رسول اللہ کا سلسلہ نصب نمی پشت پر لوئی سے جا ملتا ہے لوئی لوہ یعنی علم یا پرچم سے ماخوص ہے ان کی والدہ کا نام آتکہ بنت یخلط بن ندر ہے یہ بڑے جہادیدہ شخص تھے حکمت علم اور بصیرت والے تھے لوئی کو اللہ کریم نے نرم طبیعت اور دانائی کی صفات سے نوازا تھا بچپن میں ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلتے جو ضرب المثل بن جاتے تھے ان کے چند اقوال یہ ہیں جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہے گا لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ اس نیکی کا ذکر کرے جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے اور اپنی نیکی کا چرچہ نہ کرے رسول اللہ کا سلسلہ نصب آٹھویں پشت پر کعب سے جاملتا ہے کعب کے معنی ہی اونچے ٹکھنے اور بلند قدم رکھنے والا اسے عزت کے معنی میں سمسا جاتا ہے کعب کی کنیت ابو حسیس ہے وہ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے اس عبادت سے پہلے خطبہ بھی ہوتا تھا اس دور میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کا حزاتہ تھا شاید یہ اس زمانے کی نماز جمعہ تھی رسول اللہ کے باب تعدہ میں کعب کی شخصیت بڑی نمائیہ تھی کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے خطبے میں لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درست دیتے انہیں سمجھاتے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل عنایت کی ہے اسے کائنات میں غور کرنے کے لیے استعمال کرے وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اس نبی کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے میری خواہش ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملے اور میں اس کی مدد کے لیے اپنی ساری دعوانائیاں لگا دوں کاش میں اس وقت موجود ہوں اور اس نبی کی مدد کروں جب اس کا قبیلہ اس کے خلاف ہو موسیٰ کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے عام الفیل تک عرب اپنے سالوں کا شروع ہی کرتے رہے کعب اور رسول اللہ کی آمد کے درمیان پانچ سو ساٹھ سال کا عرصہ ہے انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب پیدا ہوئے مرہ بن قعب رسول اللہ کا سلسلہ نصب ساتمی پشت پر مرہ سے جا ملتا ہے مرہ طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لبس ہے ان کی گنیت ابو یکسہ ہے ان کے بیٹے تین کی اولاد میں ابو بکر پیدا ہوئے کلاب بن مرہ رسول اللہ کا سلسلہ نصب چھٹی پشت پر کلاب سے جا ملتا ہے ان کا نام حکیم ہے باس تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام اروہ ہے ان کی گنیت ابو زہرہ ہے یہ بی بی آمنہ کے بھی تیسے آپ کتوں کے ساتھ کسرت سے شکار پر جایا کرتے تھے اسی نسبت سے انہیں کلاب یعنی کتے پالنے والا کہا جانے لگا ان کے مطالق یہ بھی مشہور ہے کہ عربی مہینوں کو نام انہوں نے دیئے تھے انہوں نے ہی سونے سے بنی ہوئی دو تلواریں کعبہ کے اندر سجائیں قصہ بن کلاب رسول اللہ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت پر قصہ سے جا ملتا ہے قصہ کے معنی ہی دور سے آیا ہوا قصہ کا اصل نام زید ہے آپ رسول اللہ سے ایک سو اکتر سال پہلے چار سو عیسوی کے قریب پیدا ہوئے زید ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کے والد کلاب وفات پا گئے عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری یا تیسری شادی کرنا عام تھا زید کی والدہ فاطمہ بند ساتھ نے کلاب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ازرہ کے ربیہ بن حرام سے شادی کر لی ربیہ ان کو لے کر اپنے ملک فلسطین چلے گئے فاطمہ بند ساتھ اپنے بیٹے زید کو ساتھ ہی لے گئی جبکہ بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں ہی مقلیم رہا زید شاید ساری زندگی فلسطین میں ہی رہ دے لیکن جب انہوں نے تیر اندازی میں بنی ازرہ کے نوجوانوں کو ہر آیا تو بنی ازرہ کے نوجوانوں نے انہیں مارا پیٹا اور غیر ملکی ہونے کا تانہ دیا زید نے والدہ سے جگائد کی تو انہوں نے زید کو ان کے باپ دادا کے مطالق سالی تفصیل بتائی زید نے واپس مکہ جانے کی ضد کی حج کے مہینوں میں قافل مکہ جایا کرتے تھے ان کی والدہ نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ انہیں مکہ بھیج دیا فاطمہ بند ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہی اور مکہ نہ آئیں مکہ آنے پر زید کے رشتداروں نے انہیں قصہ یعنی دور سے آیا ہوا کہنا شروع کر دیا اس وقت مکہ پر بنی خوزا کی حکومت تھی قصہ کی شادی بنی خوزا کے سردار حلیل بن حبشیہ خوزائی کی بیٹی محبہ بنت حلیل سے ہوئی حلیل اس وقت کعبے کے متولی تھے بنی خوزا کے سردار حلیل نے قصہ کے حق میں کعبے کی دیکھ پھال اور انتظام سے دست برطاری کا اعلان کر دیا قبیلہ بنی خوزا طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا تھا اس لیے دونوں قبائل میں لڑائی ہوئی قصہ نے اپنی والدہ کے قبیلے کی حمایت حاصل کی ان کے حق میں رومی سلطنت نے بھی مداخلت کی بنی خوزا کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مکہ کے اردگرد رہنے لگے یہ لڑائی چار سو چالیس عیسوی میں ہوئی اس وقت قصہ کی عمر تقریباً چالیس سال تھی اس طرح تقریباً چار سو پچاس سال بعد مکہ کی حکمرانی اور قابے کی دیکھ بھال بنی اسماعیل کے پاس آگئی قصہ اب مکہ کے سردار تھے قصہ بھی جمعے کے دن اپنی قوم کو جمع کرتے اور وازو نصیحت کرتے وہ بھی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے وہ بھی کہا کرتے تھے جب وہ نبی آئے تو بغیر کسی پسو پیش اس نبی کی پیروی کرنا قصہ ایک بہترین منتظیم اور انقلابی رہنما تھے قصہ سے پہلے مکہ کے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پتھر اور اینٹ کے گھر بنائیں گھر بناتے ہوئے انہوں نے قابے کے تواف کے لیے کافی جگہ خالی چھوڑی انہوں نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی ان کے دور میں مکہ کو خوشحالی نصیب ہوئی قصہ نے ہی ضرورت کے تحت درخت کاٹنے کی اجازت بھی دی اس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا منحوز خیال کیا جاتا تھا اس وقت تک ابراہیم کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی قصہ نے اس کو گرا کر نئی تعمیر کروائی قصہ نے مکہ میں ایک مجلس قائم کی جس کا نام دارن ندوہ رکھا مجلس کو غور و فکر اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا اس مجلس میں شرکت کے لیے کم از گم عمر چالیس سال ہونا ضروری تھی یہی مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیعہ کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے قصہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں ان کی میزوانی ہمارا فرض ہے انہوں نے مکہ میں رفادہ کے نام سے شہری ٹیکس آیت کیا اس ٹیکس کا مقصد عرب میں عمرے اور حج کے لیے آنے والوں کی مدد کرنا تھی تاریخ دان بلازوری کے مطابق قصہ نے مکہ میں پانی کا گوہ بھی گھدوایا یہ قصہ ہی تھے جنہوں نے حج کے دینوں میں مینہ اور مزدلفہ میں رات کو چراغ روشن کرنے کی روایت قائم کی قصہ نے ایام حج کے لیے چمڑے کے تالاب بنوائے تاکہ حاجیوں کو کعبہ کے سہن میں ہی پانی دستیاب ہو ان سب باتوں سے قصہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے انہوں نے مکہ میں انتظامی طور پر عہدے قائم کیے ان مختلف عہدوں کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہے سقایا یہ مکہ میں رہنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی بنی خساں اور بنی اسماعیل سے جنگ ہار کر بنی جرہم نے مکہ چھوٹنے سے پہلے زمزم کا چشمہ بند کر دیا تھا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا تھا زمزم کا چشمہ پانی کے لیے دستیاب نہیں تھا جس وجہ سے پانی کا انتظام کافی مشکل تھا حاجیوں کے لیے پانی بہت دور سے لانا پڑتا تھا ریفادہ مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کھانے اور دوسری سہولیات کے انتظامات کی ذمہ داری تھی اس مقصد کے لیے ٹیکس نافذ کیا گیا تھا ہجابہ کعبہ کے قلید بردار کا اختہ تھا اگر کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اسے قلید بردار سے اجازت لینا ضروری تھی کعبہ کے متعلق باقی ذمہ داریاں بھی اسی کے پاس تھی لیوہ یہ عہدہ علم برداری کا تھا علم بردار کی عرب میں ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی ہے امارہ یہ لشکر کی قیادت کا منصب تھا یوں کہ یہ کہ فوجی طاقت اس عہدے دار کے پاس تھی ندوہ مکہ کی مجلس کے مطالق تھا تمام عہدے قصہ کے پاس ہی تھے لوگ ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے قصہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الدار تھا جب قصہ بڑھے ہو گئے تو تمام عہدے عبد الدار کو منتقل ہو گئے بعد میں یہ عہدے عبد الدار کی اولاد کے پاس آ گئے قصہ کے چند اقوال یہ ہیں جس کی اصلاح عزت و تقریم سے نہیں ہوتی زلط و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے جس نے کسی بری چیز کو اچھا سمجھا وہ اسی برائی کے حوالے کر دیا گیا جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا وہ محرومی کا حق دار ہے حاسد چھپا ہوا دشمن ہے عبد مناف بن قصہ رسول اللہ کا سلسلہ نصب چوتھی پشت پر عبد مناف سے جا ملتا ہے عبد مناف کا اصل نام مغیرہ ہے عبد مناف نے خارجہ معاملات پر توجہ دی انہوں نے شام فلسطین رومی سلطنت کے علاوہ اردگرد کے علاقوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور تجارت کے لیے نئی راہیں کھولی عبد مناف کے بیٹے اہلیت میں اپنے جچہ عبدددار کے بیٹے سے بہتر تھے اس وجہ سے عبد مناف کے بیٹوں نے انتظامی اہدے اپنے لیے لینا چاہے عبد مناف کے چار بیٹے ہیں نوفل حاشم عبد شمس متعلب واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبدددار اور عبد مناف کے خاندان کی لڑائی میں قریش تقسیم ہو گئے بنی عبد مناف کی حمایت میں پانچ قبیلے تھے قبیلہ بنی اسد قبیلہ بنی عزا قبیلہ بنی زہرہ بن قلاب قبیلہ بنی تین بن مرہ قبیلہ بنی حارس بن فاہر بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے سے اظہاری اکچہتی کے لیے حرم کعبہ میں خوشبو سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر کعبے کی دیوار پر لگائیں اور معاہدہ کیا یہ پانچ قبیلے اس وجہ سے متیبین یعنی خوشبو والے کہلائیں بنی عبدددار کی حمایت میں چار قبیلے تھے قبیلہ بنی مخصوم قبیلہ بنی ساہم قبیلہ بنی جمحہ قبیلہ بنی عدی بن قاب بنی عبدددار اور ان کے حلیفوں نے بھی قسم اٹھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے خون سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبوئیں اور چاٹ لیں ان قبیلوں کو لقات الدم یعنی خون کو چاٹنے والا کہا گیا انہیں احلاف بھی کہا جاتا ہے لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور بات آپس میں تیہ ہو گئی فیصلہ کیا گیا کہ سقایا اور رفادہ بنی حاشم کو ملیں گے ہجابہ لیوہ اور ندوہ کے احدے بنی عبدددار کے پاس رہیں گے قیادت بنی اب شمس کو دی جائے گی یہاں ایک تاریخی حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے سقایا اور رفادہ کی ذمہ داریاں حاشم کو ملی حاشم کے بعد مطلب اور ان کے بعد عبد المطلب کو یہ احدے ملے عبد المطلب کے بعد یہ ذمہ داری ابی طالب بن عبد المطلب کو ملی ابی طالب نے اپنی زندگی میں ہی یہ ذمہ داری اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے حوالے کر دی دوسری طرف قیادت عبد شمس سے اس کے بیٹے عمیہ کو ملی عمیہ کی اولاد بنی عمیہ کہلائی عمیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان بن حرب کو ملی یہی وجہ ہے کہ غزوہ اہود اور غزوہ خندق میں ابو سفیان ہی ان کا سپا سالار تھا ابو سفیان غزوہ بدر میں شریک نہ اسی یوں ہیں بنی حارس بنی محارب بنی غالب بنی جمع بنی ساہم بنی آمیر بنی عدی بنی مخزوم بنی تیم بنی کلاب بنی زہرہ بنی اسد بنی ہاشم بنی امیہ سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت شہبہ کی یسرف میں پروریش نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگا سب اس میں رکاوٹ تھے مطلب کی درخواست پر سیدہ